دکشل کیا ہے کہ بورش ریپ بیسیکلی ہمارے پاس سی ایس ایس بیس فرنٹ اینڈ فریم ورک ہے ایش ٹی ایم ایل سی ایس ایس کا آپ کا آپ کو مطلب یہ ختم ہو گیا ہمارا کورس آپ کی اچھی خاصی گرپ ہو گئی ہے ابھی ہم نے ہمیں یہ بھی پتا چل گیا ہے کلاس کیا ہوتی ہے آئی ڈی کیا ہوتی ہے دیر کیا ہوتی ہے یہ تمام چیزیں بھی ہمیں پتا چل گئی ہے ابھی یہاں پہ بورش ریپ میں جسٹ صرف یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کی کلاسیز ہوں گی اور ان کلاسیز کو یوز کر کے ہم اپنی ڈیزائننگ کر سکیں گے لیکن پھر بھی اس کو درننگ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ پورے کو گو تھو کرنا کہ بعض دفعہ بندہ جب ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے ویب سائٹ کو ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں آئی ڈیا آتا ہے کہ میں اس میں یہ چیز ایڈ کر دوں یہ فلان ویب سائٹ بھی میں نے دیکھی ہے یہ چیز میں ایڈ کر دوں یہ چیز میری ضرورت ہے تو ہمیں پھر وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آیا یہ بوڈش ریپ میں یا کوئی ہمارے پاس اس کا فریم ورک ہے آیا ہم اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں یا بیلٹ ان مل سکتا ہے اس لیے ہمیں اس کو پورا گو تھو کرنا پڑے گا جو بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کی ہم اس کا گو تھو کریں گے میں کچھ بھی مائنر چیزیں ہوں سکتا ہے ہم سکتا ہے ہم سکتا کریں بیسکلی کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک لے آؤٹ ہوتا ہے اس کا اس میں بات یہ ہے کہ آپ کو ظاہر ہے جب ہم کلاسز جس ہم نے کلاسز ہیوز کرنی ہے تو فاسٹر ہیں ایزیر ویب دیویلپمنٹ کہ ہمیں فرزمپل ہم نے ایک پیج ڈیزائن کرنے کے لیے ہمیں اس کا پورا پہلے اس کی لیند دینی ہے دینی ہے کتنا اس کا لیفٹ کرنا ہے رائیڈ کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کی جس طرح میڈیا کیوری ہے وہ ہمیں لکھنی پڑتی ہے جبکہ بوٹسٹرپ میں ہمیں اس طرح کی میڈیا کیوری یا اس طرح کی چیزیں ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ہم نے جسٹ ڈیوز یوز کرنی ہے اپنا ڈیزائن ظاہرت جو ڈی ایمیل کی ہمارے کنسپٹس ہیں ان کو استعمال کر کے ڈیزائن بنانا ہے اور اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے ہم نے کلاسز لگانا ہے اس میں ہمارے پاس ٹائپو گرافی مین کے ڈیفرنٹ کسم کے فانٹس بغیرہ ہم یوز کر سکتے ہیں مختلف فانٹس ہوں گے اس کے اپنے بھی اس کے بعد نیوگیشن مینیو اس میں بیٹن ہوتے ہیں ہم بنا سکتے ہیں جسٹ ہم نے ان نیوگیشن مینیوز کی کلاسز ایڈ کرنی ہوتی ہے فارم لیا اوٹ ہوتا ہے ڈیفرنٹ طرح کے اٹریکٹیو مطلب کلر فل فارمز ہم بنا سکتے ہیں اس میں بٹنز بنا سکتے ہیں بٹنز آئیکنز بنا سکتے ہیں جس طرح ہمارے پاس یہاں پر ٹویٹر لکھا ہوئے تو اس کا آئیکن مین کے یہاں پر ہمارے پاس ٹیکس بھی ہے اور آئیکن بھی ہے مین اس طرح بنا سکتے ہیں بسکلی یہ بورسہ بنایا ہے بھی کس نے یہ ٹویٹر والا نہیں بنایا ہے اس کے علاوہ ہم پیجینیشن کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم ٹیبل میں ہمارے پاس ڈیٹا شہ رہا ہوتا ہے اتنا زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے تو پھر مطلب ایک فرانٹ پر ہمارے پاس ٹین روز یا ٹونٹی روز شہ رہی ہوتی ہیں جب ہمارے پاس نیکس پیجینیشن بنی ہوتی ہے جس بٹن پر کلک کرتے ہیں وہ ہمارے پاس اپن ہو جاتا ہے تو یہ ٹیبلز اگرہ کے لیے بھی پیجینیشن یوز ہوتی ہے پیجز کے لیے بھی یوز کرتے ہیں لوگ تو ہم وہ کر سکتے ہیں آئیکنز بنا سکتے ہیں ڈیفنٹ آئیکنز اس کے استعمال ہوں گے فانٹس اگرہ ہوں گے دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس بوٹسراب کی ویب سائیڈ کیا ہوتی ہے رسپانسیو ہوتی ہے دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس فر ایک زمپل ہم نے یہ پیج بنانا ہے یہ کی ہے ہمارے پاس اوپر ہمارے پاس ایک ہیڈر آگیا ہے یہاں پہ نیوگیشن باہر آگئی ہے کنٹینٹ آگیا ہے لیفٹ مینی ہمارے پاس ہائیڈ پہ ہمارے پاس آگیا ہے پورشن آگیا ہے اور لازٹ ریموں پہ ہمارے پاس ایک فlictر آگیا ہے اگر ہم بوٹسراب کے بغیر ہم اس کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو ہم کس صرف ڈیزائن کریں بوٹسراب کے بغیر ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہمیں نیویگیشن بار کے لیے ہم نے width دینی ہوگی پھر یہاں پہ ہمارے پاس یہ content کے لیے ہم نے width بھی دینی ہوگی اس کو float left بھی کرنا ہوگا اس کو paddingrichten پہر لگیڈہ بھی دینی ہوگیeler اسی طرح یہاں پہ بھی اس کو ویٹھ اور فلوٹ دینا ہوگا اسی طرح مارجن پیڈنگ یہ لاس میں ہمارے پاس ویٹھ دے کے ہم نے کلیئر کی پرپرٹی استعمال کر دیں لیکن بھوٹس ریپ ہمیں کیا دیتا ہے بھوٹس ریپ کا ایک اور بات یہ ہے کہ ہماری ڈوائسز بھی مختلف ہو سکتی ہیں مختلف ڈوائسز کے لیے ہم پھر ظاہر ہے اس میں میڈیا کیوری بھی ہمیں یوز کرنے پڑے گی بھوٹس ریپ میں ہمارے پاس بیسیکلی مختلف قسم کی سکرینز ہو سکتی ہیں سکرینز لارڈ سکرین ہوگی مینفول ہمارے پاس جو بڑی سکرین ہوتی ہے اس کے پاس میڈیم سکرین ہوتی ہے سمال ہوتی ہے اور ایکسٹرا سمال ہوتی ہے یہ چار قسم کی ہمارے پاس سکرینز ہوتی ہے انہی سکرینز کے حوالے سے ہم کوڈنگ ویرا کریں گے نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ ایڈوانٹیجز لارڈ آف ٹائم ہمارا بچ جاتا ہے مین کے ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے رسپانسیو ہوتی ہے کنسیسٹن ڈیزائن ہوتا ہے کنسیسٹن ڈیزائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بک پڑھتے ہیں تو بک میں دیکھتے ہیں کہ پہلی پیج میں جس طرح کی کلرنگ یوز کی ہوئی ہوتی ہے جس طرح کا ہیڈر یوز کیا ہوتا ہے جس طرح کا فٹر یوز کیا ہوتا ہے اور بک کا لازٹ چپٹر جب آپ جائیں تو وہاں پہ بھی وہ اسیم ہوتا ہے مین کے ہمارا بک پوری کنسیسٹن ڈ ہوتی ہے کنسیسٹن ڈ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو وزٹر ہوتا ہے اس پہ جب وزٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ یہ مطلب اس کے کنٹینٹ یا اس کی ڈیزائننگ پہ وہ اپنا دماغ ضائع نہ کرے مین کے اس کا ہمارا جو مین جو چیز ہوتی ہے ہمارا کنٹینٹ ہوتا ہے جو ہماری ویبسائٹ اٹریکٹیو ہوتا ہے یا ہماری جو ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے جو ہم نے پکچر سے اس میں ایڈ کی ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے جب ہمارا کنسیسٹن ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ہیٹریکٹیو ہو جائے گی اور دوسرا یُزر جب وزٹ کرے گا اس کے لیے بھی اچھا فیٹ ہو کرے گا تو اس لیے کنسسٹنٹ ڈیزائننگ ہم کر سکتے ہیں اس میں ایزی ٹو یوز ہے کمپیٹیبل ویڈ براؤزرز اس میں یہ ایشو نہیں ہے کہ ابھی آپ نے چلیں آپ کا ڈیولپنٹ کا ایکسپریئنس نہیں ہے پرانے فیرنگ برگ جب ہم یوز کرتے ہیں تو کبھی کبھی انٹرنیٹ ایکسپلور پہ نہیں چلتا گوگل کروم پہ موزیلا فائل فارس دوسرے مال پاس جو براؤزرز ہیں تو ایک چیز ایک جگہ پہ چلتی تھی دوسری جگہ پہ نہیں چلتی تھی تو یہ کیا ہے کہ مین کے تمام براؤزرز پہ کام کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اوپن سورس ہے لاسٹ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس میکسیمم جو ہمارے پاس جو اچھی جو سائٹس ہیں وہ بوٹس ریپ پہ ہی بنی ہوئی ہیں لیکن ابھی تو اور بھی فریم ورک آگئے ہیں لوگ شیفٹ ہو رہے ہیں لیکن ابھی بوٹس ریپ کا مین کے بہت زیادہ مانگ ہے استعمال ہوتی ہیں ہمارے پاس یا ٹوٹر کی ویب سائٹ ہے ہمارے پاس تو اور بھی ڈیفرنٹ ویب سائٹس ہیں آپ کو میں بتا دوں گا کہ آپ کسی ویب سائٹ پہ وزٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بوٹس ریپ یوز کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا آپ وہاں پہ فائل چیک کر سکتے ہیں بوٹس ریپ کی مین زیادہ تر ویب سائٹس استعمال کرتی ہیں اس میں بوٹس ریپ کے کمپوننٹس اور فیچرز کون کون سے ہیں میں زیادہ سپیڈ سے تو نہیں جا رہا کیونکہ یہ کیوں ہی ہے اس میں اتنا ایشیو تو نہیں ہی سمجھا رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے سر کوئی نہیں ہے صحیح ایسا سمجھا رہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہم ملٹی کالم لے آؤٹ ہوتا ہے اس کا ہمین کے ہمارے پاس پیج ڈیوائیڈ ہوتا ہے ڈیفرنٹ کالمز میں ہم ان کو کالم کہتے ہیں ان کالم کے حساب سے ہم پیج کی ڈیزائننگ کرتے ہیں فارم لے آؤٹ ہم بوٹس ریپ کی مدد سے بنا سکتے ہیں بٹن گروپس بنا سکتے ہیں بٹن میں ایک بٹن کے اوپر ہم ڈروپ ڈاون لگا سکتے ہیں انپوٹس کو ہم گروپ کر سکتے ہیں فرزمپل ایک انپوٹ نیم ہے فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم کو ہم دو ہوں گے دو انپوٹ لیکن وہ ایک جگہ پہ ہوں گے اس طرح ہم ان کی گروپنگ ویرا کر سکتے ہیں نیویگیشن بار بنا سکتے ہیں ڈراب ڈاونز بنا سکتے ہیں بریڈ کرامز یہ مارے پار ہم دیکھیں گے کہ ہم وہ بنا سکتے ہیں پیجینیشن لیبلز اچھا بینڈجز بنا سکتے ہیں جمو سٹران پیج ہیڈر بنا سکتے ہیں میڈیا اپجیکٹس بنا سکتے ہیں بیلز بغیرہ بنا سکتے ہیں اچھا گریف آئیکن بغیرہ ہم اس میں انسٹ کر سکتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس کچھ کمپوننٹس ہیں یہ کمپوننٹس اور جو ہمارے پاس جو یہ کمپوننٹس ہمارے پاس ہکتے ہیں جب جے کیوری سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو یہ جے کیوری کو استعمال کر کے اس کے بیلٹ ان کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس تو یہ مارڈل باکس ہوتے ہیں مارڈل باکس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس آپ فرزم پر اس بٹن پر میں نے کلک کیا ایک نئی سکرین اوپن ہو جاتی ہے اس سکرین پر ہم فرزم گلام نے فارم گرہ انپوٹ کرنا ہے یہ کچھ بھی کرنا ہے تو سکرین کے اوپر پورا فارم بھی ہو سکتا ہے پکچرز بھی ہو سکتی ہیں اس کو مارڈل باکس بولتے ہیں ڈروپ ڈاؤنز اچھا ٹیبز ٹول ٹیپز الیرٹس بگرہ تو یہ چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں اس سے آگے جانے سے پہلے ہم یہ شروع کرتے ہیں کہ بوٹسٹرائب کو کس طرح استعمال کریں گے کس طرح ڈاؤنڈوڈ کریں گے اپنی ویب سائیڈ میں کس طرح ایڈ کریں گے وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کدھر جاننا ہے getbootstrap.com یہ لنک میں آپ کو ابھی ہی کافی کر کے دے رہتا ہوں مجھے بھی ابھی بھول گیا تھا تو یہاں پہ آپ کے پاس میلز میں بھی یہ یہ دونوں میں آگئے یہاں پہ آپ میں جاننا ہے اس کے بعد آپ کے پاس بوٹسٹرائب کا ہمارے پاس ویب سائیڈ اپن ہو جائے گی یہ ورژن میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم یہ نہیں کریں گے کالج میں جس طرح ہو سکتا ہے ابھی بھی کچھ ٹرینڈ ہو جو بکس فرزمبر 2002 میں یا 98 میں کسی نے ریجویشن کی ہے جو بک پڑی ہے تو وہ ہی بک ہمیں پڑھا رہے ہیں 2014 میں 13 میں تو اس طرح کا نہیں ہوئے ہیں میری لیٹس ٹکنالوجیز میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس طرح ہمارے پاس بوٹسٹرائب کا ورژن لیٹس ورژن ہمارے پاس 4.0 ہار ہے تو 4.0 ہی ہم کریں کریں گے انشاءاللہ جو لیٹس چیزیں ہوں گی وہ ہی ہم دیکھیں گے کیونکہ ظاہر ہے آگے جانا ہے پیچھے نہیں جانا اس میں ہم کیا جاتا ادھر جاتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کی پوری ڈاکومنٹیشن موجود ہے سیلپ ڈرننگ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے جو چیزیں ہم وہاں پہ پڑھیں گے وہی چیزیں آپ یہاں پہ دیکھ کے ایکوڈنگ بنی ہوئی ہوتی ہے یہاں پہ آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اپنی پیج میں اپنی ویبسائیڈ میں ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہمارے پاس اس میں دو طریقے ہوتے ہیں اس کی سی ایس ایس یا ایڈ کرنے کے لیے جیکیوری کی فائلز بیرا ایڈ کرنے کے لیے پہلا طریقہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم سی دی این کے تھو ایڈ کر سکتے ہیں یہ مارے پاس سی دی این کے لنکس بنے ہوئے ہیں یہ سی ایس ایس کا لنکھ ہے یہ جی ایس کے لنکس ہیں یہ لنکس ہم اپنی ویبسائیڈ میں کاپی کر کے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ جب بھی ہم انٹرنیٹ کے ساتھ اٹیج ہوں گے تب یہ کام کرے گا انٹرنیٹ کے ساتھ اٹیج نہیں ہوگے یہ کام نہیں کرے گا اس کے لیے آف لائن کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ڈاؤنڈوڈ پہ جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آر ایڈی مہر پاس یہاں پہ ڈاؤنڈوڈ ہو چکا ہے تھا دوسرا بھی ڈاؤنڈوڈ ہو گیا ہے اس پہ اس کو ہم اپنے کسی فولڈر میں ایکسٹریکٹ کرتے ہیں یہ فری ڈاؤنڈوڈ ہے پہلے ہیں یا فری ہے اوپن سورس ہے اوپن سورس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ فری ہوتا ہے ٹھیک ہے سب مرے پاس ڈسکٹاپ میں مرے پاس وہ ہی فولڈر تھا جس پہ ہم کام کر رہے تھے اسی فولڈر میں ملے جاتا ہوں یہاں پہ ہم اس کو ایکسٹریکٹ کر رہے تھے سر آن لائن کا بھی بتا دینا وہ کس طرح کریں گے آن لائن کا بھی دونوں دیکھیں گے آج صرف ہم ہم نے جس دیکھ لیا اس کا سیٹ اپ دیکھیں گے آن لائن کو کس طرح کر سکتے ہیں اور یہ ہم ڈاؤنڈوڈ کر کے ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں یہ دونوں دیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بوٹس ٹیپ کا فولڈر آگیا ہے ابھی ہم اس فولڈر پہ وزٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ اس کی چیزیں آگئی ہیں آپ نے کچھ بھی اس میں اس گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے آپ نے جسٹ اور جسٹ ہمارے پاس یہ فرزم پر یہ سی ایس ایس کی ہمارے پاس فائلز ہیں یہ آپ نے سیمپل ابھی سٹارٹ کے لیے آپ نے جسٹ بوٹس ٹیپ جو ہمارے پاس فائل ہے وہ ہی آئیڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ فائلز ہیں فرزم پر نام ہے یہ بوٹس ٹیپ لکھا ہوئے ہیں یہ بھی بوٹس ٹیپ لکھا ہوئے ہیں یہاں پہ ایم آئی این من لکھا ہوئے ہیں تو یہ منی فائل ورزن ہوتا ہے ہمارے پاس کیونکہ جب بھی ہم فائل کناتے ہیں یہ ہماری ویب سائٹ ہوتی ہے دو ظاہر ہے یہ جب ہم پیج پہ کلک کرتے ہیں پیج پہ جاتے ہیں تو پیج لوڈ ہوتا ہے تو لوڈ ہونے کے لیے جب منی فائل ورزن اگر ہم یوز کریں گے وہ یہ ہوگا کہ اس کا سائز کام ہوگا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس کا منی فائل ورزن 142 کے بھی گئے ٹھیک ہے اسی طرح یہ ہمارے پاس 174 کے بھی گئے یہ منی فائل ورزن اس کا کیا ہوگا یہ اس کا سائز کام ہوگا اسی طرح ہمارے پاس یہ میپ کے میپ کی بھی اس نے من کی ہوگی دوسری ہمارے پاس جو ہیں جسا بوٹس ٹیپ ریبورٹ من ہے اسی طرح بوٹس ٹیپ ریبورٹ ہے یہ بھاری فائلز ڈیفرنٹ فائلز ہم یوز کر سکتے ہیں ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ان فائلز کو کوپی کرتے ہیں یہاں پہ وہ فائل میں اسی طرح رکھتے تھا ہوں بعد میں اگر ہمیں اس میں کچھ چیزیں ہوئے پھر اس کو میں بوٹس ٹیپ کر دیتے ہیں اس فولڈر میں ہم نے دو فولڈر بنا نئے ہیں ایک سی ایس ایس کے لیے ایک اس کے لیے اور ایک ہمارے پاس جو پیج ہوگا تیسرا ھٹی ایمل کا پیج ہوگا پہلے ایک فولڈر بنا دیتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو لکھتے ہیں سی ایس 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 کا میں نے فولڈر بنا دیا اس پہ میں نے اپنی سی ایس ایس ساری پیسٹ کر دی اس کے بعد ہم نے ایک اور فولڈر بنا نئے یہ فولڈر ہمارے پاس جی ایس کا ہوگا تو جی ایس کو کاپی کرتے ہیں اس کو بھی کاپی کر لیا آپ نے جسٹ سٹارٹ میں مینے میں آپ کو کہا ہے کہ بوٹس ریپ کی صرف ایک ہی فائل آپ کر سکتے ہیں یہ تو میں ساتھی چلیں کاپی کر رہا ہوں بعد میں کا ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو ضرورت صرف یہ بوٹس ریپ ڈاٹ کام یہ بوٹس ریپ ولی جی ایس کی فائل آپ اپنے پاس کاپی کر دیں بس اور کوئی فائل کی کسی فائل کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے پاس جی ایس کی فائل آگئی ہے بھی ہم بعد میں ہمیں ضرورت پڑے گی ایک فائل ہمارے پاس یہ جی ایس کا میں لنک جی کیوڈ کی ایک فائل ہمارے پاس یہ جاوہ سکرپٹی لائبریری ہوتی ہے جی کیوڈی جو ہے ہمارے پاس یہ جاوہ سکرپٹ ہی ہے لیکن اس کی ایک لائبریری ہے اس میں بھی بیلٹ ان چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی ہم نے ایک فائل ایڈ کرنی ہے بعد میں ہم ہمیں ضرورت پڑے گی کمپریس یہ ہم نے کمپریس پہ کلک کیا دوسرا طریقہ تھا ہم ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے تھے تو یا اس کو ہم یہ کرتے ہیں اس پہ کلک کرتے ہیں ہمارے پاس یہ فائل آگئی ہے جی کیوڈی اس کو ہم نے کے دل رکھنا ہے ڈسک ٹاپ پہ ڈاکومنٹ 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 ویل سوڈیو کوڈ ہی اپن کرتے ہیں من فیل سوڈیو کوڈ کنید یہ ٹسٹ آپ کی سکھائی کرنی چاہیے اس نے بائی فائد ایسی کو نظر آ رہی ہے وہ فولڈر ھٹی ایمل ہی 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 ہے سر سیلیکٹ فولڈر ہم نے کیا یہ فولڈر ہمارے پاس اپن ہوں ھٹی ایمل ہی 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 یہاں پہ یہ دیکھیں بوٹسٹرپ میں ہمارے پاس دو فولڈر تھے ایک سی ایسیس کا اور جی ایسیس کا سی ایسیس کے فولڈر میں سب سے پہلے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے سی ایسیس ایک اپنی بھی فائل بنا نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ فائل کیا ہوت کرے گی وہ اگر ہم کیونکہ ساری چیزیں تو ہم اس کی تو نہیں یوز کر سکتے اس کی کیونکہ ہمیں تو اس موڈیفکیشن بھی کرنی ہوتی ہے جس چیز میں ہم موڈیفکیشن کریں گے وہ ہم اپنی فائل میں رکھیں گے وہ چیزیں تو موڈیفکیشن کے لیے ہم اپنی سٹائل کی فائل بناتے ہیں یہاں پہ جاتے ہیں نیو فائل سٹائل ڈارٹ سی ایسس تو یہ فائل ہم نے جنریٹ کر دی سٹائل ڈارٹ سی ایسس اس کے علاوہ دوبارہ ہم بوٹسٹائپ میں جاتے ہیں جہاں پہ ہم فائل ایڈ کرتے ہیں ایش ٹی ایم ایڈ انڈیکس کے نام سے ہمیں ایڈ کرتے ہیں ہوم پیج اکثر جو ہمارے پاس جتنی بھی ویب سائٹس کے ہوم پیج ہوتے ہیں وہ انڈیکس کے نام سے ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اس کو انڈیکس کہتے ہیں انڈیکس ڈارٹ ایس ٹی ایم ایڈ یہ ہم نے پیج بنا دیا ڈاکومنٹ ڈائٹ ایس ٹی ایم ایل ڈی ایم ایل کا جہاں پہ ہمارے پاس پہلے ہیڈر آ جاتا ہے ہیڈر میں ہمارے پاس سب سے پہلے ٹی 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 ٹ اور ہم اپنی پیج پر پیسٹ کر دیتے ہیں اسی ریب سائٹ سے اس میں ہمیں سٹارٹ میں ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون کون سی فائل ہم نے ایڈ کرنی ہے کون کون سی فائل ہم نے ایڈ نہیں کرنی کس طرح ہم نے جانا ہے تو that is the starter template یہاں پہ آپ نے ریپلیس کیا ہے سر اس کے ساتھ میں نے ریپلیس کر دی ہے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ تو document type html سیم ہے html کا ہمارے پاس document ہے language یہاں پہ اس نے english like کی ہوئی ہے language کا مطلب کہ بعض different languages میں بھی ہوتی ہیں وہاں پہ ہم language change کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اس نے کچھ extra چیزیں ایڈ کی ہیں یہ responsiveness کے لیے ہوتی ہیں ایک تو مطلب اس نے کیا character set کے لیے اس نے کیا utf admin کے لیے کریکٹر سیٹ کا کوئی ہوتا ہے مین کے مختلف اس کے versions ہوتے ہیں یہ utf 8 والے کریکٹر سیٹ کرے گا اس کے بعد دوسرا viewport viewport میں اس نے کیا کہا ہویا ہے کہ width device width جو بھی مارے پاس page ہوگا اس کی width کتنی ہوگی device کی width کے مطابق ہوگی انیشیل سکیل اس کا one ہوگا shrink to fit mean no کیونین کے سائٹ سے ہمارے پاس کوئی اس طرح کا ہوگا کیونین کے سائٹ سے چل چلا جائے کوئی بارڈر یا کوئی spacing نہ شو ہمارے پاس board صاحب کی website میں یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ سائٹ سے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ space ہوتا ہے کسی بھی screen کا یہ سائٹ سے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ space ہوتا ہے ہمیں اس text نظر آ جائے text website کا یہ نہ ہوں کہ سائٹ میں گز گزا ہوا یہ اس کے لیے یہ چیزیں ہم add کرتے ہیں جب بھی boost اس کے بعد یہاں پہ اس نے css کی file add کی ہے یہ cdn version تھا ظاہر cdn کے تھوڑی اس نے یہ link کیے ہوئے ہیں نیچے ہم کیا کرتے ہیں اوپر ہم یہ جاکہ جاکہ ہم کیا کرتے ہیں پیج کے مارے پاس body کے bottom پہ عمومن ہم کیا کرتے ہیں javascript کی file jquery کی file اس نے add کی ہے اور یہ مارے پاس bootstrap admin.js اور bootstrap admin.js یہ دو فائلیں اس نے add کی جب ہم اس میں کوئی changing بیار کریں گے تو changing اس پہ apply ہو جائے جب کہ یہ اوپر رکھیں گے تو changing apply نہیں ہوگی i think ہم نے یہ پہلے کیا ہوئے ہے link tag use کرتے ہیں css slash slash style dot css ڈال سو ڈال سو اس 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 ہم نے css کی فائل add کر لی یہ پہ title ہے مار پاس title میں دیکھ دیتی ہیں first یہ ہمارے پاس content area ہے content area میں چیک کرنے کے لیے آیا ہماری website کام کر رہی ہے تو ہم bootstrap کا classes use کر کے button بنا لیتی ہیں button button ہم نے کیا کرنا ہے بٹن کی کلاس بعد میں ہم بڑھیں گے ڈیٹیل میں کلاس ڈیٹی این کی بٹن ہے ہی ٹھیک ہے تو ہم نے گرین بٹن بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے ڈیٹی این سکسس اس کے ڈیفرنٹ کلرز ہیں ہمارے پاس تین چار کلرز ہیں وہ آ گیا آپ دیکھیں گے سکسس کی کلاس کیا ہوتی ہے ڈینجر کی کلاس کیا ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس ریڈی ہو گیا ہمارے پاس اس کا پیج اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو اپن کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس گرین بٹن بن گیا ہے اسے طرح لکھا ہوا ہے اس میں نے دیکھیں آور کیا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ ہو گیا اور ہم نے کوئی ڈیل میں بغیرہ نہیں یوز کی اس کی جیسا ہم نے یہ یوز کیا تو یہ تھا ہمارے پاس بورشتراب کو سیٹ اپ کرنے کا طریقہ کہ ہم کس طرح سیٹ اپ اس کی کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے سٹ اپ اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ نہیں بتاتا ہوں نا سارا بورشتراب تو یہ سی ایس ایس کی فائل یہاں پہ ایڈ کی ہوئی ہے نا بورشتراب منڈ ڈار سی ایس ایس یہ فائل ہم نے ایڈ کی ہے نا ابھی اس کی جگہ پہ ہم اپنی فائل ایڈ کر دیتے ہیں یہ وقت فائل ہم نے کام نہیں کیا نا اس میں اس کو موڈیفائی اچھا بات ایک سیکنڈ مجھے اس کا بچے کا آنسر دینا پہ ہم نے آپ کو میں پھر بتا دوں شاید مجھے بات میں یاد نہیں آپ نے بورشتراب کی کسی فائل میں چیننگ نہیں کرنی ہوتی ٹھیک ہے آپ نے جو بھی اپنی چیننگ کرنی ہوتی ہے وہ اپنی ہماری جو style.css میں سب سے تہلی ایڈ کی ہے دیکھیں style.css آپ نے اس میں چیننگ کرنی ہوتی ہے وہ چیننگ اپلائی ہو کیونکہ بورشتراب تو ہمارے پاس فرزمبر ابھی فور ورجن ہے ہم نے ویب سائٹ ابھی فور ورجن میں بنای ہوئی ہے تو نیا ورجن آتا ہے تو ہم نے تو یہ بورشتراب کی تمام فائلیں اس نئے ورجن کے ساتھ ریپلیس کر دیں گے تو پھر تو ہمارا کوٹ تو گیا پھر یہ چیز ہے کہ آپ نے اس میں چیننگ نہیں کرنی ہوتی ابھی ہم کیا کرتے ہیں لنک css slash css یہاں پہ ہمارے پاس bootstrap.css ابھی ہم پیج کو save کرتے ہیں refresh کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس کام کر رہا ہے اسی طرح یہاں پہ یہ ورحی فائلیں بھی آپ ریپلیس کر سکتے ہیں یہ فرزمبر میں پہلی js کی ریپلیس کر دیتا ہوں آپ کی لیے اسی ہو جائے گے تو script script اور یہاں پہ ہم src src slash js slash میں پاس اس کی پندل ہے اور پھر یہ ورحی فائل ہم ایڈ کرتے ہیں تو یہ فائل ہمارے پاس ایڈ ہو گئی ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ js میں تو ہم نے ایڈ کی تھی دوسری فائلیں بھی ہمارے پاس شو کے نہیں ہیں js تو یہ فائلیں شو چلیں اس نے نہیں کی لیکن ہم ابھی ہم نے یہ ورحی فائل ایڈ کر دیتی تھی اس فائل کو یہاں پہ رکیس کر دیتی یہ بوٹسٹرپ کو چلانے کے لیے js کی فائلیں ڈالنا ضروری ہیں کیونکہ اس کے جو کچھ کمپوننٹس ایسے ہیں نا کہ جو ہم اس پہ کلک کرتے ہیں کوئی ایونٹ فائل ہوتا ہے اس میں js انوال ہوتی ہے تب ایسی ہے سمپل آپ اگر آپ پیج ڈزائن کر رہے ہیں اس میں ایسی نہیں اس میں ضرورت نہیں ہے لیکن جب ہم اس کے کمپوننٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو تب ہم نے js کی فائلیں بعد میں ہم نے ایڈ کرنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے میں نے آپ کو پہلی ایڈ تک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بھی قویسٹن اچھا آپ کا کوئی قویسٹن تھا جی سر میں یہ واقعی چٹی تھی سر میں یہ معلوم کر رہے ہیں جو کلیئر بھی ہو گئے کہ میں یہ کہہ دیتی جیسے ہمارے پس بٹن آیا نا تو یہ ہمارے پس ہمارے پس امنہ نے بوٹسٹرائپ کی کلاس ایڈ کیا نا بٹن بوٹسٹرائپ میں ہی جو بٹن کی کلاس ہمارے پس ہمارے پس گریر آ گیا جی سر تو میرا وہی کوئی چسن تھا اس میں چینج کرنے جائیں جیسے بٹن کا کلر ہمارے پس گریر آ گیا چاہتے ہیں تو اس کیلئے ہمیں css کی فائل میں جا کے چینج کرنا پڑے گا ابھی ہم جاتے ہیں css کی فائل میں یہی کام کر لیتے ہیں بٹن بیگراؤنڈ کلر ریڈ css میں ہم نے کیا کیا بٹن کا بیگراؤنڈ کلر ریڈ دے دیا بروزر میں جاتے ہیں لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماری css کام نہیں کر رہی اس کا حل دیکھتے ہیں کہ آیا ماری css اٹیچ ہے یا نہیں ایک تو style.css ایڈ ہی نہیں not found اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں انڈیکس میں دوبارہ ایڈ کر لیتے ہیں link c css style.css ابھی ہم نے دوبارہ ایڈ کر دیئے جب ہیڈ کر لیتے ہیں اس میں پڑھی ہوئی ہے نہیں ٹھیک ہے CSS میں CSS میں پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ٹھیک ہے اس طریقے میں سمجھاؤ JS میں پڑھی ہوئی ہے نہیں CSS میں پڑھی ہوئی ہے لیکن بتا نہیں ہے اس کا ایک اور آپ کرتے ہیں اس کو ہم اٹھا کے بارے تھانکھیں آج نمو موڑ کرتے ہیں اٹھا کے بارے تھانک جی آپ نے اس کا اٹھا کے بارے تھانک جی ہم نے اس میں چینین کی اس کی امیٹی پیج میں چینین کرتے ہیں ہم نے اس کی جگہ بھی ہم نے چینین کر لیا ہے ایک منٹ رہ گیا ہے ایک منٹ کے اندر اندر ہم دیکھتے ہیں کوئی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے نہیں تو میں اس کو دیکھوں گا کہ یہ کیا مسئلہ ہے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں ہمارے پاس ایشو یہ ہے کہ یہ یہ دیکھیں یہ یہ انڈیکس والی فائل ٹھیک ہے انڈیکس والی فائل میں ہمارے پاس کیونکہ ہمارے پاس اس کے دو ورجن وہاں پھر میں نے کٹ کیا ہے لیکن اس کو پتا نہیں چلا اس آفٹر کو نہیں پتا چلا اس کے در سے وہ فائل کٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم ابھی یہ کام کرے گا لینک لینک سے